اور میں نے کتابِ رحمت قرآنِ مجید سے جو کلمات تلاوت کیے ہیں اس پر کوئی چالیس منٹ کے لگ بھگ آپ کی توجہ مجھے درکار دیں گی قرآنِ مجید میں ایک لفظ مذکور ہے جو بار بار آیا ہے وہ ہے فلاح کا لفظ اور یہ روز پانچوں نمازوں میں ہم لفظ سنتے بھی ہیں پانچوں نمازوں میں یہ ہمیں سنائی دیتا حیآل الفلاح فلاح کی طرف آو قرآنِ مجید میں سورہ المومنون کا ابتدائیہ ہے قد افلح المومنون اور جو میں نے آیتِ کریمہ سورة العالیٰ سے تلاوت کی ہے اس میں بھی یہی عنوان ہے قد افلح من تزکہ تو فلاح کا لفظ ہمیں شریعت اسلامی ہمیں بہت زیادہ ملتا ہے تو فلاح کسے کہتے ہیں دنیا اور آخرت دونوں جہانوں کی کامیابی کے لیے جو جامع لفظ ہے وہ فلاح ہے دارین کی سعادتوں کو سمٹنے والا شخص فالح کہلاتا ہے جس کا یہ جہان بھی اچھا ہو جس کی وہ کائنات بھی اچھی ہو اسے فلاح پانے والا کہا جاتا ہے یہ ایک جامع لفظ ہے تو پھر اس سے یہ بات تیہ ہوئی کہ ہمارا دین ہمیں دونوں جہانوں کی کامیابیوں کا درس دیتا ہے ہمارا دین ہم سے یہ تقاضہ نہیں کرتا کہ ہم آخرت سوار دیں اور دنیا برباد ہو جائے ایسا نہیں ہے اور ہمارا دین ہم سے یہ بھی نہیں کہتا کہ تم دنیا ہی دنیا بناو اور آخرت تمہاری برباد ہو جائے اور دنیا اور آخرت دونوں کو ساتھ لے کے چلنا مشکل بھی نہیں ہے اگر ہوتا تو اللہ تعالیٰ اس کا حکم ہی نہ دیتا ناممکن نہیں ہے تو ہمیں یہ تقاضہ ہماری شریعت سے ہے کہ تم دنیا کی زندگی بھی اچھی گزارو آخرت کی زندگی بھی تمہاری اچھی ہو اللہ کے محبوب علیہ السلام تشریف لائے تو ایک صحابی ان کو دیکھا سخت کمزور تھے ان کی کمزوری کو استعارتاً بیان کیا گیا ہے کہ چوزے کی طرح کمزور تھے یعنی بہت شدید کمزور تھے ان کی اس حالت کو دیکھا تو آقا کریم نے اشارت فرمایا کہ تم نے اللہ سے کوئی دعا مانگی تھی انہوں نے کہا جی میں نے اللہ سے ایک دعا مانگی تھی شاید وہ قبول ہو گئی فرمایا کیا دعا مانگی تھی کہا میں نے اللہ سے عرض کیا تھا مالک آخرت کے حصے کے دکھ بھی دنیا میں ڈال دیں تاکہ میری آخرت صاف ہو جائے شاید دعا قبول ہو گئی ہے تو بہت ساری بیماریاں عذیتیں اپنوں بیگانوں کے طرف سے پہنچنے والی تکلیفیں مسائب آلام یہ مجھے درپیش رہتے ہیں اور اس وجہ سے میری یہ حالت ہے جو آپ کے سامنے تو بظاہر تو بہت اچھی بات ہے کہ اس نے آخرت بچا لی اور دنیا جیسے تیسے گزری جائے گی لیکن آقا کریم نے اس کی اس بات کو پسند نہیں کیا اور ارشاد فرمایا کہ تُو نے یہ کیوں کہا کہ آخرت کے حصے کے دکھ بھی دنیا میں آ جائیں تُو نے یہ کیوں نہیں کہا رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنِيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً اللہ میرا یہ جہاں بھی بہتر کر دے میرا وہ جہاں بھی بہتر تو ہم اس دنیا کی زندگی میں ظلیل ہونے کے لیے نہیں آئے اللہ ہمیں یہاں بھی عزت دے ہماری ضرورت کی تقمیل کرے ہمارے پاس مال زیادہ ہے تو اس کو اپنی راہ میں خرچ کرنے کی توفیق دے تھوڑا ہے تو صبر کی توفیق عطا فرمائے تاکہ ہم آسودہ زندگی گزاریں چونکہ مال کا تھوڑا یا زیادہ ہونا یہ اللہ کی تقسیم ہے اور وہ جب بچہ شکم مادر میں ایک سو بیس دن کا ہوتا ہے اس کا رزق لکھ دیا جاتا ہے تو اگر وہ اپنی اس اللہ کی طرف سے کی گئی تقسیم پر راضی نہیں ہوگا تو وہ دکھی دھوگا اس لیے اگر زیادہ دیا گیا ہے اس کو تو وہ اللہ کا شکر عطا کرے اور اس کو بانٹے دوسروں تک اس کے فیضان کو پہنچائے اور اگر اس کے پاس تھوڑا دیا گیا ہے تو وہ کوشش کر کے بھی دیکھتا ہے لیکن ایک حد سے آگے نہیں جا پاتا تو وہ کہے کہ میری قسمت جب یہ ہے تو میرے مالک مجھے اس میں ہی صبر عطا کر دے تو صبر مل جائے گا تو پھر انسان آسودہ ہو جائے گا ورنہ ٹکریں مارتا رہے گا ساری زندگی کے میرے پاس اتنا ہو اتنا ہو اتنا ہو نہ وہ ہوا اور نہ یہ آسودہ ہوا حضور نے اس کے لیے ایک ذابطہ دیا انظرو الہ من ہوا اس فلمن کم سوکھی زندگی ایسے گزرتی ہے فرمایا آپ نے نیچے دیکھا کر نیچے دیکھو گے تو خوش ہو جاؤ گے جب اوپر دیکھو گے تو دکھی ہو جاؤ گے اپنا گھر ہے پانچ مردے کا گھر ہے اچھی جگہ پہ واقع ہے آسودہ ہے بندہ خوش ہوتا ہے لیکن جب ایک کنال کے بگلے کو دیکھتا ہے تو اس کو وہ گھر تنگ کرنے لگنے لگ جاتا ہے بیچارہ دکھی دکھی رہنے لگ جائے کہ میں تو بہت مشکل میں ہوں لیکن اگر وہ دو مردے کے چھوپڑے کے اندر کرائے پہ زندگی گزارنے والے لوگوں کو دیکھے تو اس کو وہ پانچ مردے کا گھر نیمت لگنے لگے گا اور وہ جس کو دے کے خوش ہوتا ہے کنال کا بگلہ وہ کہتا ہے کاش کے میرے پاس بھی ہوتا اور اس کو دو مردے کا پانچ مردے کا گھر تنگ لگتا ہے تو اس کنال کے بگلے والے نے چھے کنال کا بگلہ دیکھ لیا اور اس کی نظر وہاں لگ گئی تو اس کو تو کنال کا گھر بھی تنگ لگ رہا ہے جو تجھے کشادہ لگ رہا ہے اور وہ بیچارہ مشکل ہے اور کہتا ہے گزارہ ہی نہیں ہوتا بچے زیادہ ہو گئے ہیں یہ کنال ایک جگہ ہے مہمان بھی آتے ہیں تو اوپر دیکھو گے تو دکھی ہو جاؤ گے نیچے دیکھو گے تو آسان زندگی گئے میرے حضور نے فرمایا نیچے دیکھو زندگی آسان ہو جائے گی اپنی مٹی پہ ہی چلنے کا سلیکہ سیکھو سنگ مرمر پہ چلو گے تو پسل جاؤ گے اوپر نہ دیکھو نیچے دیکھو ہاں عبادت میں دین میں نیکی میں اوپر دیکھو وہاں کہا گیا پانچ نمازیں پڑھتے ہو تو دیکھو فلان تو تحجد بھی پڑھتا ہے تو اوپر دیکھو نیکی کے معاملے میں لیکن ہم کیا کرتے ہیں نیکی کے معاملے میں نیچے دیکھتے ہیں فلان بخشا گیا تو ہم بھی بخش جائیں گے اچھا ہو کر نہ بخشا گیا تو تو نیکی میں ہم نیچے دیکھتے ہیں اور دنیوی امور میں ہم اوپر دیکھتے ہیں جبکہ ہمیں یہ بتایا گیا کہ دنیا میں اپنے نیچے دیکھو اور دین میں اپنے اوپر دیکھو زندگی تب سوکھی ہوگی پھر ہم جس حالت میں ہیں اللہ کا شکر ادا کریں کوشش کرنی چاہیے بہتری ہو جائے تاکہ اس کا فائدہ دوسروں تک بھی پہنچے لیکن اگر نہیں ہے تو جس حالت میں ہیں اللہ کا شکر ادا کریں مالک میں بابا خوش ہوتے رہے پہ تو انہیں جس حالت میں مجھے رکھا ہوئے ایک والے نے کہا تھا کہ تیری دعا ہے کہ ہو میری آرزو پوری میری تیری آرزو ہے کہ ہو میری دعا پوری میری دعا ہے کہ تیری آرزو بدل جائے تیری آرزو بدل گی تو زندگی سوکھی ہوگی اور آرزو اگر نہیں بدلی تو کھڑپتی ہونے کے باوجود بھی نفس کی کمین کی ختم نہیں ہوگی آپ اپنے ملک کے کتنے لوگوں کو دیکھ سکتے ہیں جنہوں نے اتنا مال بنایا اتنا لوٹا لیکن بیچارے سکھی نہیں ہیں اب بھی ان کو سبر نہیں آ پا رہا اور وہ جو دو ملک کے چھوپڑے میں رہتے ہیں وہ کہتے ہیں مالک تیرا بڑا شکر ہے اللہ اکبر بعض کسی امیر آدمی سے پوچھیں کیسے حالات ہیں جو عربوں کھربوں میں کھیل رہا ہو کہتا ہے بس گزر ہوئی رہی ہے اور بعض کاتھ کسی غریب سے پوچھیں تو وہ لمبا ہاتھ کے کہتے ہیں اللہ کا بڑا شکر ہے اللہ کا بڑا شکر ہے تو اصل تمانیت سکون آسودگی مال کی قلت تو کسرت میں نہیں ہے وہ یہاں سے ہے تو یہ اگر ٹھہر گیا تو زندگی سکون آور ہو گئی اور اگر یہ نہیں ٹھہر سکا تو یہ کھربوں پہ بھی نہیں ٹھہرے گا اور یہ ٹھہرنے لگا تو یہ پپل کی چھاؤں میں بھی خوش نظر آئے گا تو اس کو مطمئن کرنا ہے اور وہ یہ مطمئن کیسے ہوگا حضرت شیخ صادی فرماتے ہیں دمشق کی جامعہ مسجد میں نماز جمعہ پڑھ کے نکلا تو میرے کسی نے جوتے اٹھا لیے تھے اور میرے پاس ہمت نہیں تھی کہ نئے جوتے خرید سکتے تو ننگے پاؤں آ رہا تھا تو دل میں خیال آیا کہ دنیا تجھے اتنا بڑا مقتدہ اور امام مانتی ہے اور تیری حالت یہ ہے کہ جوتے خریدنے کی حیثیت بھی نہیں ہے تو کہا کہ چند قدم آگے گیا تو ایک آدمی جو ہے وہ آ رہا تھا کہ اس کے پاؤں ہی نہیں ہیں اور وہ اپنے آپ کو گسیٹ کے لارہا تھا اب میں سجدہ ریز ہو گیا مالک تیرا شکر ہے تو انہیں مجھے پاؤں تو عطا رہا تو نیچے دیکھو گے تو کچھ ہو جاؤ گے تو ہمارا دین ہمیں کیا کہتا ہے اچھی زندگی تمہاری گزرے اچھی بات ہے لیکن نہیں ہے تو پھر بھی مطمئنہ ہو اور آخر اللہ سے بہتر کرنے کے لئے کوشش کرو محنت کرو اور دنیا کی زندگی بھی آسودہ ہو مندہ خوش ہو مندہ جو ہے وہ سرشار ہو اور آخرت کی زندگی بھی اس کی اچھی ہو تو یہ شخص فالح کہلاتا ہے اب فلاح پانے کے لئے جو ایک نساب دیا گیا ویسے تو سورہ المومنون کی پہلی دس گیارہ آیات مکمل نساب ہے پوری تفصیل سے بیان دیا گیا یہاں تھوڑا اختصار سے ہے لیکن یہ نساب بڑا جامع نساب ہے کیسے فلاح حاصل ہو اب تو یہ ہم سمجھ گئے کہ ہم فلاح پانا چاہتے ہیں دنیا اور آخرت دونوں جہانوں کی کامیابی یہاں بھی عزت اور وہاں بھی عزت یہاں بھی وقار وہاں بھی وقار یہاں بھی آسودہ وہاں بھی آسودہ یہاں بھی خوشحال اس جہاں میں بھی خوشحال یہ کون نہیں چاہتا ہر ایک چاہتا ہے اس کے لئے فلاح کا لفظ ہے اور ہمیں بھلایا بھی جاتا ہے فلاح کی طرف آ جاؤ تو فلاح کا نساب کیا ہے تو دیکھئے قرآن نے نساب بیان کیا قد افلح کامیاب وہ ہوا من تزکہ جس نے اپنے اندر کو ستھا کر لیا جس نے اپنے باطن کو سوار دیا جس نے اندر کی پاکزگی افت پاکدامی کا احتمام کیا وہ سر کوئی ہو گیا وہ پاک وہ فلاح پا دیا تو بات تو پھر یہاں کی ہے کہ اس کو ستھا کرنا ہے ہم نے سارا زور پیکنگ پہ لگا دیا ہے جو اندر ہے اس پہ زور ہی نہیں دیا سارا جو ہے وہ ہم نے زور جو ہے وہ اوپر اوپر سے لگا دیا ہے ہم بال سوار رہے ہیں ہم چہرہ سوار رہے ہیں ہم کپڑے سوار رہے ہیں کوئی کریز قراب تو نہیں ہوئی ہم اس پر محنت کر رہے ہیں اچھی بات ہے ہمارا دین اس سے روکتا نہیں ہے لیکن فلاح اگر پانی ہے تو اندر کو ساپ کرنا ہوگا میاں صاحب کا لہجہ دیکھئے شیشے اٹھے کٹا جمعہ کندہ چاڑی جان دے شیشے اٹھے شیشے اٹھے کٹا جمعہ کندہ چاڑی جان دے جلدہ نوے سام کے رکھ دے برکیں بھاری جان دے سارا جو جلد پر جو اصل برک ہیں ان کو سوارنا ہے ان کے اوپر کچھ تحریر کرنا ہے ان کے اوپر کچھ لکھنا ہے فرمایا قد افلاح من تزکا کامی ابو ہوا جس نے اپنے اندر کو سترہ کیا حضرت عبداللہ بن عمر بن آس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں ہم مسجد نبوی میں حضور کی صحبت میں بیٹھے ہوئے تھے خوشاب و دور کے طیبہ مقام تھا ان کا خوشاب و دور کے فیض آم تھا کہا حضور کی صحبت نور میں بیٹھے تھے یہ آقا کریم نے اچانک فرمایا اب آپ جنتی دیکھنا ہو تو دروازے پہ دیکھو جو پہلا شخص مسجد میں داخل ہوگا وہ جنتی ہوگا تو کہا کہ ویسے تو جنتی ہمارے سامنے بیٹھے ہوئے تھے لیکن کوئی خاص بات تھی جس کی صرف حضور نے توجہ دلائی تو ہم نے دیکھا تو ایک بڑا شخص بائیں ہاتھ میں جوتا پکڑا ہے اور تازہ حضور کے آثار اس کے چہرے پہا ویدہ جائیں مسجد میں داخل گوا زیارت کر لیں دوسرا جن آیا تو پھر آقا کریم نے فرمایا جنتی دیکھنے کا شوق ہو تو دروازے پہ دیکھو جو ابھی اندر داخل ہوگا وہ جنتی ہوگا ہم نے سوچا دیکھی آج کون خوش نصیب آتا ہے تو دیکھا کل والے بزرگ برامت ہوئے پائیں ہاتھ میں جوتا پکڑا ہے تازہ بزرگ کے آثار چہرے پہ ہوایدہ ہے تیسنا دن آیا تو پھر کہا جنتی دیکھنے کا شوق ہے تو دروازے پہ دیکھو دیکھا تو وہی بزرگ تشریف لائے اسی حالت میں کہتے ہیں جب مجلس اختتام کو پہنچی لوگ گھروں کو پلٹے تو میں ان کے پیچھے چل پڑا اور میں نے کہا میں دو تین دن آپ کے ساتھ دہنا چاہتا ہوں آپ مجھے اپنا مہمان رکھ لیں گے انہیں کہا جو کوئی بات کہتے ہیں میری لالچ یہ تھی کہ میں دیکھوں کہ اس کا عمل کیا ہے آخر حضورت نے فرمایا جنتی دیکھنے تو دروازے پہ دیکھو اور تینوں دن یہی تشریف لاتا رہے تو کوئی خاص بات ہوگی ان کا کوئی عمل ہوگا انہوں نے کہا آج گھر لے گئے کھانا شانا دیا شام ہوئی رات پڑی بستر کر دیا اور خود بھی ایک جانب لیٹ گئے اور میں یوں تاثر دیا کہ میں سو رہا لیکن میں سویا نہیں تھا میں جا گرہا میں دیکھنا چاہتا تھا یہ رات اٹھ کے کون سے عامال کرتے ہیں لیکن وہ ساری رات سوئے رہے اور میں ساری رات پاک میں رہا اللہ یہ کہ جب وہ کروٹ بدلیں تو اللہ کا نام لے اس کے علاوہ کوئی میں نے ان کا معمول نہیں دیکھا میں نے سوچا ہو سکتا ہے میری وجہ سے آج اپنے معمول ترک کر لیا ہو کوئی بات نکل دیکھ لے سارا دن بھی گزر گیا میں ان کے عامال پہ غور کرتا رہا معمول کی چیزیں تھیں جو ہم میں ہوتی ہیں اگلی رات پھر میں تاک میں رہا لیکن میں نے دیکھا کہ وہ ساری رات سوئے رہے پھر دن گزرا پھر رات آئی وہ رات بھی بیٹھ گئی ساری رات پھر سوئے رہے خیر جب تیسرا دن آیا تو ناشتے کے بعد میں نے کہا بزرگو مجھے اجازت میں اس لیے آیا تھا کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا تھا جنتی دیکھنے تو دروازے پہ دیکھو اور تین دن آپ آتے رہے میرا خیال تھا کوئی خاص عمل ہوگا لیکن تین دن میں ٹو میں رہا لیکن مجھے کوئی عمل دکھائی نہیں دیا تو وہ کہنے لگے کہ میں تم سے کوئی عمل چھپایا بھی نہیں اور اگر تم اور بھی رہو تو دیکھ بھی نہیں پاؤ گے لیکن تین دن تم نے محنت کی ہے لہٰذا میں تمہیں خود ہی بتا دیتا ہوں ایک ایسا عمل جو تم دیکھ نہیں پائے تو کہتے ہیں میرا مقصود میرے سامنے آنے لگا میں حمد انگوش ہو گیا تو وہ بزرگ مجھے کہنے لگے کہ عبداللہ بن عمر یہ جو میرا سینہ ہے اس میں کسی مومن تم کا بغض نہیں ہے یہ ہے وہ میرا عمل جو تم دیکھ نہیں پائے تو ہمارے سینے تو بغض سے نفرتوں سے حسد سے بھرے ہوئے ہیں اور ہم نے آخرت کی جنت کے حاصل کرنی ہے دنیا کو جہنم بن اس سینے کو پاک کریں گے تو یہ دنیا بھی جنت بن جائے گی آخرت بھی جنت ہمارا مسئلہ یہ نہیں ہے کہ ہمارے پاس یہ چیز نہیں ہے ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے رشتہ دار کے پاس کیوں ہے ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے ہمسائے کے پاس کیوں ہے میرے پاس نہیں ہے میرا گزر ہوتا ہے لیکن مجھے اس وقت ٹینسٹ بنتی ہے جب وہ چیز جو میرے پاس نہیں تھی میرے رشتہ دار نے خرید لی میرے ہمسائے نے لے لی تو اس وقت میں جو ہے وہ عذیت میں آگیا پانچ مرلے کے گھر میں گلی کے مکان میں مجھے آسودگی کی سکھ کی نید آتی تھی لیکن میرا عزیز ایک اچھے ٹون میں اچھا گھر بنا کے بیٹھ گیا تو میری زندگی تنگ ہوگی وہ مکان مجھے تنگ لگنے لگا تو میرا مسئلہ یہ نہیں ہے کہ میرے پاس کچھ نہیں میرا مسئلہ یہ ہے کہ میرے عزیزوں کے پاس یہ کیوں آگیا تو حسد تو اندر برا ہوا ہے تو یہ جہنم زندگی اس لیے بنی ہے کہ ہمارے سینے حسد سے بغر سے نفرتوں سے کینے سے بھرے پڑے اس لیے اندر کو جس نے صاف کر لیا کامیاب ہو ہوا آپ کے بھائی نے آپ کے دوست نے آپ کے عزیز نے محلے دار نے کوئی چیز حاصل کی ہے تو اس کو مبارک دینے جائیں مرخوش رہو اس پر نہ یہ کیوں الٹا ناراض ہو جائے وہ ایک زمانہ تھا میرا بھی بیکراؤنڈ ایک گاؤں ہے تو آپ کا شہر بھی گاؤں سے ملتا جنتا ہے تو ایک زمانہ تھا کہ محلے میں کوئی شخص بینس خرید کے لاتا تھا تو سارا گاؤں اس کو مبارک بات دینے لاتا تھا کہ تُو نے بینس خرید اور یہ کتنی خوشی کا جو ہے وہ عالم ہوتا تھا اور کہتا تھا کہ جناب وہ اوپر ہاتھ پھر پھر کے جو ہے وہ خوشی کا اظہار کرتے تھے کہ ماشاءاللہ بہت اچھی ہے اس کے سینگ بہت اچھی ہے کیا جیس نے بینس خرید دی خود بھی خوش ہوتا تھا اندر سے خوش ہوتا تھا اور اس سے بھی خوشی دیتا تھا اور آج تم جہان بھی خرید لو تو جو ہے وہ آپ کو کوئی مبارک نہیں دینے آئے گا کیوں اس لیے کہ ہمارے اندر صاحب ہی نہیں رہے ہمارا مسئلہ یہ نہیں ہے کہ یہ چیز ہمارے پاس نہیں ہے ہمارا مسئلہ ہے کہ اس کے پاس کیوں آگئی اب اتنی دیر تک چین آئی نہیں سکتا جب تک اس سے بہتر جو ہے وہ ہمیں حاصل نہیں ہو تو یہ وہ چیزیں ہیں جس نے ہمیں تنگ رکھا ہوا ہے جہنم زندگی بنی ہوئی ہے اور آخرت بھی اس کے ذریعے سے جہنم بنا رہے ہیں اس لیے دنیا کی زندگی کو جنت بنانا ہے تو اسے اصاف کرنا ہوگا تو یہ ساری کہانی کو قرآن نے دو لفظوں میں بیان کیا قد افلاہ من تزکہ کامیابو ہوا جس نے اندر کو ستھرا کر رہی ہے جس نے من کو پاک کر دیا جس نے اندر کے محل دھو دی اللہ اکبر جس نے اس کو ساپ کیا جس نے اس کی ستھرائی کا اس کی پاکیزگی کا سامان کیا میں اور آپ دیکھیں کہ ہمارے یہاں تو میل نہیں جمع ہوئی ہم یہ دیکھیں یہاں تو گرد و غبار اور قدورت کی دھول پر نہیں جمع ہوئی اگر ہے تو سب سے پہلا کام جو ہے وہ اس کو ساپ کرنا ہے اس کو ستھرا کرنا ہے تو قد افلاہ من تزکہ کامیابو ہوا جس نے اپنے من کو ستھرا کیا وَذَقَ رَسْمَ رَبِّهِ فَصُوَ اللَّهُ اور اللہ کا نام جفع اپنے رب کا نام جفع اور نماز پڑھیں یہ اصل اس ستھائی کا نصاب ہے کیسے اس ستھر کریں اللہ کا ذکر کریں میرے اور آپ کے آقا و مولا حضور ختمی المرتبت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اشارت فرمایا کہ جس طرح لوہے کو زنگ لگتا ہے دلوں کو بھی زنگ لگتا ہے تو لوہے کا زنگ دور کیسے کیا جاتا ہے ریک مار سے کیا جاتا ہے کپڑا میلہ ہو گیا سابن سے ساب کیا جاتا ہے مختلف چیزوں کو مختلف چیزوں سے ساب کسی کو پانی سے ساب کیا جاتا ہے ہر شئے کو ساف کرنے والی کوئی شئے ہوتی ہے لِكُلِّ شئے سِقَالَ ہر شئے کو ساف کرنے والی حضور نے فرمایا کوئی نہ کوئی چیز ہوتی ہے وَسِقَالَةُ الْقُلُوبِ ذِكْرُ اللَّهُ اور دلوں کو زنگ لگ جائیں دل مہلے ہو جائیں تو اللہ کے ذکر سے سترے ہوتے ہیں اس لئے کسرتِ ذکر دلوں کی صفائی کا سبب ہے چار چیزیں خاص طور پر دل کو ساف کرتی ہیں اور یہ صرف اس نیت سے سنے کہ ہم نے اپنے دل کو ساف کرنا ہے یہ مہلہ ہو گیا ہوا ہے اس لئے ہماری دنیا کی زندگی کو بھی جہنم بنا رکھا ہے اور حقصت کو بھی برباد کر رہا ہے چار چیزوں سے دل ساف ہوتا ہے چار چیزوں سے بہت ساری ہے لیکن نمائع چار چیزوں ایک کسرت ذکر کے ساتھ دوسرا کسرتِ تلاوتِ کلابِ مجید کے ساتھ خدا مجید کی تلاوت کرو گے دل دھلنا شروع ہو جائے دل ساف ہو جائے تیسری چیز کسرت کے ساتھ موت کو یاد کرنا تذکیرِ موت ضرور کچھ وقت نکال کر کے قبرستانوں میں چکر لگایا کرو حضرتِ سیدنا شیخ عبدالقادر الجیلانی فرماتے ہیں علیہ الرحمہ وردوان جاؤ قبرستانوں میں جا کے دیکھو کیسے کیسے حسینوں کی مٹی قراب ہو رہی ہے جو ایک چھٹکی مٹی نہیں پڑھنے دیتے تھے اپنی لباس پر آج ان کے کفن بھی تار تھار ہو گئے اور آج کل بارشوں کے مرسم میں ذرا جا کے دیکھو کیا حال ہے قبروں کا اس مٹی کا رزق مجھے بھی اور آپ نے بھی بننا ہے فرمایا لذتوں کو توڑنے والی کو یاد کرو عرض کی زور لذتوں کو توڑنے والی کیا ہے کالا الموت فرمایا موت تو موت دل کو ساب کر موت کا ذکر یاد اور چوتھی چیز صالحین کی صحبت اچھے لوگوں کی صحبت حاصل کرنا یہ ہماری ضرورت ہے ہم ان کے پاس جائیں ان کے پاس جا کے بیٹھے ان کی صحبت کا نور پائیں اچھے لوگوں کی صحبت دلوں کو ساب کرتی دلوں کی پاکیزگی کا سبب برزریا ہو جس طرح برے لوگوں کی صحبت دل کے اندر غرض دنیا محبت دنیا خواہش دنیا یہ سب کچھ برے لوگوں کی صحبت سے پیدا ہوتا ہے حضرت امام فخرد ندازی فرماتے ہیں بادشاہوں کے پاس بیٹھو گے تکبر پیدا ہو دنیا داروں اور دولت مندوں کے پاس بیٹھو گے خواہش زر پیدا ہو عورتوں کے پاس بیٹھو گے شہوات پیدا ہو بچوں کے پاس بیٹھو گے ہماکتیں اترے گے علماء کے پاس بیٹھو گے طلب علم پیدا ہو اور فقیروں کے پاس بیٹھو گے دل کی سپائی ہو دل کی سسرائی دل کی پاکیز کی حاصل ہو اس لیے اپنے دل کو پاک کرنے کے لیے ان چار دوائیوں کو استعمال کرنا ہوگا کسرت ذکر کسرت تذکرہ موت کسرت تلافت کلام مجید اور اچھے لوگوں کی صحبت میں بیٹھنا حضرت مجدد الفیسانی علیہ رحمہ فرماتے ہیں اچھے لوگوں کی صحبت کی بریت احمر کا درجہ سرخ گندک کا درجہ رکھتی ہے جس طرح سرخ گندک جلا کے رکھ دیتی ہے محل کو چہل کو اسی طرح اچھے لوگوں کی صحبت جو ہے وہ اندر کو ساپ کر دی میاں صاحب نے کہا تنا صحبت مجلس پیر میں رہ دی بہتر نفل نمازوں ہیک ہیک سخن شریف سونے دا کر دا مہرم باطن کی صفائی کا ذریعہ اہل اللہ کی صحبت ہے یہ چار چیزیں من کو ساپ کر دی اس لئے کہا قد افلہ من تزکہ وزکرس مربی فسلہ اور نماز پڑی نماز بھی ذکر کی صورت ہے آکے میں صلاح لے ذکر میری یاد کے لیے میرے ذکر کے لیے نماز پڑھو تو نماز بھی آپ کے دل کو پاک کر دی ہے نماز بھی آپ کے دل کو ساپ کر دی ہے سترائی کر دی اللہ خط پر یہ نساب دینے کے بعد پھر کیا فرمایا بل تو سرون الحیات الدنیا تمہارا رویہ تو نکمو یہی رہے گا کہ تم دنیا کی زندگی کو ترجیح دیتے ہو اللہ اکبر بل تو سرون الحیات الدنیا اس میں پیار دیکھو نساب پورا بیان کر کے کہا لیکن تم تو ادھر ہی جاؤ گے قتل الانسان ما اکفر ایک مقام پہ فرمایا مر جائے انسان کتنا ناشکر آئے ہم کتنی گناہ کو نعمت دی ہیں اور یہ کتنا ناشکر آئے اللہ اکبر تو یہاں فرمایا بل تو سرون الحیات الدنیا افصوص ہے بربادتا ہے شیطان اس کو اجلت کی طرف لے کے جاتا ہے اس لیے فرمایا اجلت شیطان کی طرف ہے اور تانی جو ہے یہ رحمان کی طرف سے تو ہم اجلت کے بندے بن گئے ہیں ہر چیز سمیٹ نئے ہیں اور بس اس کے لیے اقدار بھی بنا کر دیں اخلاقیات بھی برباد کر دیں رشتے بھی پامال کر دیں کسی چیز برباد برباد کر کے رکھ دیا انسانیت اڑ گئی ختم ہو گئی اللہ اکبر شاید میری باتیں ہمارے مروض خطبے ہیں وہ ان موضوعات پہ بھی نہیں ہوتے شاید مشکل لگ رہی ہو سمجھنے میں لیکن میں اپنی طرف سے کچھ نہیں کہہ رہا یہ قرآن کا پیغام بل توسرون الحیات الدنیا تم دنیا کی زندگی کے پیچھے بھاگ دے والآخرت خیر وعبقو اور آخرت بہتر بھی ہے اور دائمی بھی یعنی دنیا اور آخرت کا مقابلہ کرے تو دنیا کے پلے ہے کیا آخرت کے مقابلہ والآخرت خیر بہتر امام رازی یہاں تفسیر کمیر نے اسی آیت کریمہ کے تحت لکھا کہ دنیا کی ٹھیک ریاں دنیا کے ہیرے بھی ہوں اور آخرت کی ٹھیک ریاں بھی ہوں وہ ٹھیک ریاں بھی کیمتی ہیں کیونکہ وہ دائمی ہیں ایک شخص کے پاس دس روپے ہیں لیکن اسی کے اسی کا اختیار ہے لیکن اس کی جیب کے اندر ایک کروڑ پہ ڈال دیا جائے اکونٹ میں ڈال دیا جائے لیکن وہ اس کے نزدیک کمتی چیز کون سے وہ جو اس کے ساتھ ہمیشہ رہے تو آخر پی ٹھیک ریاں بھی ہو تو اس کے ساتھ رنے والے ہیں دنیا کا سب کچھ ہے یہی چھوڑ جائے ابھی کفر بھی میلہ نہیں ہوگا لوگ بانچ لیں گے اللہ اکبر وہ جن کے لئے اتنا کچھ کمایا ان کو تو ڈر آنے لگا مرنے کے بعد وہ تو خود غسل دینے کے رواہ دار انہیں تو خوف آتا ہے میاں صاحب بولے جان بی وادی ڈراؤ نہ بڑی جن لئی تو پاپ کمایا جو کتھے نہیں ترے کر دے وہ تو ترے سکریب آنے کے لئے اللہ آخرت بہتر بھی ہے بہتر کتنی اس کی ایک مثال میں آپ کو دیتا اور وہ بھی حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے آقا کریم نے فرمایا جس کو جنت میں ایک کورا رکھنے کی جگہ مل گئی دنیا و ما فی حاصل وہ زیادہ قیمتی یہ جنت کی پرپرٹی جو مربع فروخت کریں تو یہاں شہر کے چوک کے اندر ہو سکتا دو تین کنال آپ کو ملے وہاں پچیس اکڑ فروخت کرنے سے یہاں آپ کو پچیس مرلے کا ایک پلاٹ کسی چوک میں ملے کیونکہ اس دہار اور شہر کے چوک کی پرپرٹی ویلیو میں فرق ہے اور یہاں سے پچیس مرلے کا ایک پلاٹ فروخت کریں یہاں چوک سے مینار پاکستان کے پاس ہو سکتا دو مرلے کی دکان ملے کیونکہ یہاں کی مال روڈ کی اور یہاں کی پرپرٹی ویلیو کا فرق ہے اور مال روڈ سے آپ پلازہ بیجھیں اور حرم کے آس پاس مسجد نبی کے قریب ہو سکتا آپ کو دس پھٹ کی دکان ملے تو جگہ جگہ کی پرپرٹی ویلیو ہے اب جنت کی پرپرٹی ویلیو اللہ کے حصول بیان کر رہے ہیں کہ جنت میں ایک ڈنڈے کے رکھنے کی جگہ دنیا و مافیحہ سے زیادہ کی سات برے آزموں پہ ہوئے خزانے سمندروں کی تہہوں میں رکھے ہوئے موتی یہ سب جمع کرنیے جائیں جنت میں ایک کوڑا رکھنے کی جگہ پھر بھی قیمت یہ ہے اتنا فرق دنیا کا اور آخر جنت میں جو ہے وہ اس کو دنیا جگہ کر گا اتنا پلات اس کو ملے گا کتنا ستر برے آسموں کے برابر اور وہ اس کو حیرت کا جھڑکہ لگے وہ کہے گا میرے رب رب ہو کے مجھ سے مزا کر رہے یہ حدیث بیان کرتے کرتے حضور بھی مسکرہ پڑے اور اتنا مسکرائے کہ صحابہ کو حضور کی داڑے نظر آنے لگے کہ اسے یقین ہی نہیں آ رہا ہوگا کہ انوار رکھتے ہوئے ہمسائے کے دو انچ دبالی اور جنہوں میں چلا گیا اور مجھے اتنی جگہ دی جا رہے گا وہ کہے گا مالک کی رب ہو کے مجھ سے مزاک کر رہے اللہ فرمائے گا نہیں تیرے لیے اتنی ہی جگہ ہے وہاں یہ کس کو دی جائے جنت میں جو سب سے آخر میں جائے ہمارے پجابی میں کہتے جو فادا ہو اس کی جنت میں ستر برے آدموں کے برابر جگہ ہوگی داتا گنج بخش علی حجویری کی جاگیروں کا عالم کیا ہوگا بابا فرید الدین گنج شکر کی جاگیروں کا عالم کیا ہوگا پھر ابو بکر عمر عثمان ولی کی جاگیروں کا عالم جا ہوگا تو جنت تو ایک جہان ہی الگ ہے اور جگہ کی قیمت کی ایک اصح رکھنے کی کوڑا رکھنے کی جگہ مل جائے دنیا مافیہ سے زیادہ قیمتی اور سب سے کم جس کے پاس جگہ ہے اس کے پاس پاس کتنی جگہ ہے ستر برے عظموں کے بنا اس سے بڑا احمق کوئی دی جس نے اپنی آخر براباد کر لی یہ پچیس تیس سال کا فاصلہ ہے اس کے بعد راستہ کھلا ہوا صرف پچیس تیس سال گزر گئے میرے پچیس سال آپ کے گزر گئے کسی کے تیس سال گزر گئے کسی کے بعد فاصلے پہ یا جنت یا جہنم گھڑی ہوئی ہے اور ہم اتنا بھی صبر نہیں کر پاتے داتا گھنج بخش علی کے مشر شیخ قطلی کہتے دنیا ایک دن ہم روزہ رکھ گزار رہے ہیں چلی جانا ہے وہیں جا کے افتاری کریں گے اللہ اکبر تو کہیں اس زندگی کے بدلے میں اس کو برباد نہ کر بیٹھ اس سے بڑی ہماکت نہیں ہے یہ تھوڑا ساتھ فاصلہ ہے پچی سال تیس سال بیس سال چند سانسوں کا فاصلہ ہے آخر تو وہی زندگی ہے اور جس کے پر سب سے کم پرپٹی اس ستر ہزار ستر بردی آدموں کے برابر سب سے پھر کہا وَعَبْ قَوْح اور تائمی یہ زندگی یہاں زندگی کی نعمتیں ہیں کتنی ساٹھ سال ستر سال یہی ہے نا اس سے آگے کیا ہے اور آخرت صرف یوم حشر قرآن کہتا ہے مِقْدَارُهُ خَمْسِن آلْف آسَنَا صرف ایک دن پچاس ہزار سال کے برابر پچاس سال پچاس ہزار سال کے برابر ایک دن پھر اس کے بعد نہ ختم ہونے والی زندگی یہ ساری زندگی ساٹھ سال کی ستر سال کی پچاس سال کی پنتالیس سال کی یہ سار زندگی جس کی وجہ سے آخر برابر کر رہے ہیں اور وہ ایک دن مِقْدَار ہو خمسین آل پچاس ہزار سال پھر اس کے بعد نہ ختم ہونے والی زندگی بلکہ جنتی جنت میں اور جہنمی جہنم میں چلے جائیں گے جنتیوں کو ایک ہی کھٹکا اور خدشہ ہوگا کہیں موت نہ آجائے اور جہنمیوں کو ایک ہی امید ہوگی کبھی موت آجائے تو جان چھوٹ جائے پھر میدان حشر میں موت کو مینڈے کی شکل میں لائے جائے جنتی جنت سے اور لمبی گردن میں کال جہنمی جہنم سے دیکھ رہے ہوں گے موت کو زبا کر جائے 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 خوش ہوں گے حدیث پاک میں آتا ہے اگر موت کو موت نہ آئی ہوتی تو یہ خوش سے مر جاتے اور جہنمی اتنی دکھی ہوں گے کہ اگر موت کو موت نہ آئی ہوتی تو یہ ستمے سے مر جائے لیکن موت کو موت آ چکی اب ختم ہونے والی زندگی ہے وہ زندگی جس کا نکتہ انجام ہی نہیں اچھی شروع ہو گئی یا بری اب نکتہ انجام اور یہ سو سال بھی ہو تو پھر بھی آنکھ چپکتے گزر جائے یہاں کوئی بورا آدمی تلاش کر دے تو اس کو پوچھیں کہ جناب بچپن کی یادیں تازہ کریں تو وہ کہتا ہے کل ہی تکی تو بات ہے پچاس سال چالی سال پنتالیس آپ تو ہم سب میں سے اکثر لوگوں گزر جائے تو ذرا ذہن پہ بوجھ دے تو کل کی کہانی نظر نہیں آرہی بچپن وہ کاغذ کی کشتی وہ بارش کا پانی یہ کل کی کہانی تو زندگی کیسے تیزی سے گزر گئی جب پچاس سال ساٹھ سال گزر گئی تو باقی ہے کتنی ہمارے پارس تو کس پھر کر رہا کس پہ اور وہ اسی لئے خندق کھوتے صحابہ پر جب پیار آیا تو میرے آقا نے یہی دعا دی اللہ ایمین ایش ایش الاخرہ اہل زندگی تو آخرت کی زندگی ہے میرے انصار کو بخش دے میرے مہاجر تو فلاح پانی ہے میں نے اور آپ نے اور اللہ سے عارض کرنی ہے کہ اللہ ہماری یہ زندگی بیچی کر وہ زندگی بیچی کر مرکز مصطفیہ جامعہ المصطفیہ الکلیت المصطفیہ للپنار المصطفیہ اسلامی سینٹر ادارہ المصطفیہ یہ سارے نظم کس لیے نئی نسل نئی نسل کو یہ سکھانا ہے کہ تمہاری زندگی کا مقصود کیا ہے ہم چاہیں گے کہ اس مرکز کو دیکھو یہ قطع زمین حاصل کرنا آسان نہیں ہوتا لیکن اللہ تعالیٰ ان کو جزا دے رانہ سعید صاحب کہ انہوں نے کہا کہ کتنی جائے جتنی ہم نے کہا انہوں نے کہا کہ حاصل اور بھی جائے تو میں حاصل اب اس کی تعمیر کا مرحلہ ہے اور یہ کسی ایک شخص کے باس کا روک جتنے لوگ آپ بیٹھے آپ اپنے کندوں پہ یہ ذمہ داری دیں کہ ہم نے یہ کرنا ہے اور یہ آپ کے شہر میں خوبصورت علمی مرکز کا اضافہ ہوگا اور انشاءاللہ ایک وقت آئے گا کہ آپ جھولیاں اٹھا کے ہمیں دعائیں دیں گے کہ یہ مرکز قائم ہے اسے ہماری نسلیں سدھر رہی ہیں اور ہمارے ہمارا جو ہے وہ محول اس میں نور پیدا ہو تو میں چاہوں گا کہ ایٹ کی مرد میں ریت اور بجری کی مرد میں سریعے کی مرد میں مزدوری کی مرد میں وہاں جو سلسلہ ہے اس سلسلے کو آگے لے کے آپ بڑھے ہمارے یہ بزرگ تشریف فرما ہے میرے اطراف میں دیانتار ہاتھوں تک انشاءاللہ آپ کی امانتیں پہنچیں گی اور وہاں ایک سلسلہ جو ہے وہ جاری ہوگا اور میں آرزو رکھتا ہوں کہ جس طرح ہم اس کے تعمیری مراحل کے لئے کوشہ ہیں وہ وقت جلدی آئے کہ یہ تعمیر کے مراحل سے گزر چکا ہو اور اس کی تکمیل ہو چکی ہو اور ہم وہاں مرکز کے حال کے اندر ایسا پروگرام کر رہے ہوں اور کلاسس کا اجراء ہو چکا ہو اللہ وہ وقت ہمیں جلد سی فرمائے آپ کچھ شہر دوست سی کر مرکز باہر بھی احباب موجود ہیں اس وقت بھی رانہ صاحب آپ سے دو چار منٹ کے لئے مخاطب ہوتے ہیں اس حوالے سے کوئی اینٹ کا وعدہ کوئی بجری یا سیمٹ کا وعدہ کوئی بھی کرنا چاہے